فدین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا ڈسٹرک شیخ اپرا یہ شہنشاہ جہانگیر کے نام سے موصوم ہے اس کا ابتدائی نام ورک گڑھ تھا کیونکہ جاتوں کی ایک گوتھ ہے ورک یہاں اکثریت ہے ورکوں کی میرے زیادہ تر ورک دوست میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ دے کم فروم دس ڈسٹرک پھر اس کا نام سترمی صدی کے عوائل میں جہانگیر آباد رکھا گیا اور مورخین لا علم ہے کہ خموشی اور رازداری کے ساتھ اسے شیخ اپرا کب کر دیا گیا شیخ اپرا شیخ اپرا شیخ اپرا شیخ اپرا شیخ اپرا تھا نا اس کا نام جہانگیر کا اپنا نام شیخ اپرا اس بات کا تذکرات اس کے جہانگیری میں ملتا ہے شیخ اپرا کی تاریخ بہت پرانی ہے اور لینڈ مارک ہمارے لیے ایک ہی ہے سکندر یونانی سکندر یونانی سانگلا ہل آیا تھا اور یہاں پہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا اس کا کاٹھیاز کے ساتھ کاٹھیاز بہت دلیر قوم ہے یہاں کی پھر نادر شاہ اس علاقے میں آیا احمد شاہ عبدالی آیا انگریز تو رہے یہاں پہ یہ ڈسٹرک انیس سو انیس میں بنا تھا اس کی پانچ تحصیلیں ہیں کون کون سی ہے چیخ اپرا بیروز والا مرید کے سفدر آباد اور شرک پر مشاہیر اس خطے نے جو شیکسپیر پیدا کیا ہے اس کا نام وارس شاہ بہت بڑا مفکر وہ تو بچارہ شائری کے جھنجٹ میں پس کے ایک داستان کی وجہ سے مشہور ہو گیا جو پہلے سے لکھی ہوئی تھی جو تین سو سے زائد لوگوں نے مختلف انداز میں لکھی جو اس کی اریجنلی نہیں تھی لیکن اس نے حق ادا کر دیا مارس شاہ کا تعلق شیخ پورا سے تھا ان کی جنم بھومی ہے جنڈیالہ شیر خان اسی ڈسٹرک میں لیکن ہیر انہوں نے پاک پتن میں لکھی چھجو کا چوبارہ میں وہ ایک مسجد کے ساتھ متصل ہے وہ چوبارہ جیسے چھجو کا چوبارہ کے یہ ملکہ ہانس ملکہ ہانس اچھجو آپ ایک اور بہت بڑا رائٹر منشا یاد بہت اچھا افسانہ نگار ڈرامہ نگار ازر سہیل تحافی انیلسٹ انہوں نے جنرل زیا کے گیارہ سال بڑی اہم کتاب ہے اور ایجنسیوں کی حکومت یہ بھی ایک ایسی کتاب جو اگر ازر سہیل بتا رہا ہے تو اس میں بہت کچھ ہوگا شیخ محمد رشید اپنے پیڑی وال نہیں وہ پیپلز پارٹی والے بابا ہے سوشلزم یہ بابا پیپلز پارٹی والے بڑے باکمال آدمی باعصول سیاستدان سوشلزم پر بڑی گہری نظر رکھنے والے تاریخ دان قانون دان ارتضاء رباب کوئی شائر لگتا ہے شائرہ ارتضاء رباب آپ کو تو پتا ہونا چاہیے یہ میرا تو نہیں یہ میرا ہی ہیں محمد عاصف بولر میڈیم فاسٹ بولر نہایت خطرناک بولر غسیم اکرم کے بعد اس خطے نے اگر خطرناک بولر کوئی پیدا کیا ہے تو وہ محمد عاصف آقب جاوید جی ایک میڈیم پیسر اس کی بالنگ سے میں کبھی متاثر نہیں ہوا نیور لیکن سارا لڑا اٹھ کی تا پہ اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ کیچ تھا مجھتاک احمد کی بال پہ بہت خوبصورت کیچ تھا جی اور دوسرا گریٹ بیچ کو آف بریک کر کے جو بول کیا وہ ہا تو انہا ہی ہندہ ہو سٹیڈیم نو آگر لارن دا اچھا میں نے ایک اور بھی اس کی اچیومنٹ بتانی تھی اب نہیں بتاؤ میری کھے چھوڑ ہی تریف روکتی نہیں سر بتائی میں اپنی جگت واپس لیتا ہوں انڈیا کے خلاف ہیٹرک انتہائی کامومری میں ہی سر سر کوئی ساڈے ٹیپ دا کریکٹر دا سنا گلشن باورا انڈیا کے لیلیسسٹ گلشن باورا گلشن باورا واہ واہ آڈی برمن کیلئے بہت گانے لکھے انہوں نے بڑی بڑی فلم زنجیر اپکار کے گانوں پہ انہیں ایوارڈ مل چکا گلشن باورا بہت نون جی سر اور ایس ڈی برمن نے جو کمالات کر رکھے ہیں ان میں زیادہ تر پویٹری ساہر الودھیانوی کی تھی پھر ایک اور کرکٹر ہیں رانہ نوید الحسن وہ بھی شیخ پورا سے تھا ایک پولیس آفیسر اس علاقے کا عمر ورک وہ بھی اپنے عودے سے زیادہ مشہور تھا اہم مقامات کی طرف آ جائیں ہرن منار جنگیر کو شکار کے دوران ایک بہت خوبصورت حرن ملا تو اس نے اپنا پالتو بنا لیا بہت پیار محبت سے اسے رکھتا تھا اور اس نے نام رکھا منس راج اور وہ حرن غلطی سے اسی کے تیر کا نشانہ بن تو اس کے سوگ میں کئی دن تک یہ بیچارہ برے حالوں میں رہا دیگر واہیاتیاں بھی وہ کرتا رہا ہے انتہائی بیش قیمت مقبرہ بنوایا اور پھر اس کی یادگار ایک مینار تعمیر کروایا اب بہت بڑی بارہ دری ہے بہت بڑا حوز ہے کلا شیخ پورا یہ پانچ منزلہ بہت خوبصورت عمارت ہے یہ سولہ سو انیس میں مغلوں نے تعمیر کروایا تھا یہاں پر رنجیت سنگھ کی بیوی بھی رہی ایک طویل مدت تک لیکن آج کل یہ کلا خستہ حالی کا شکار ہے مزار سید وارس شاہ شیخ پورا سٹیڈیم یہ ملٹی پرپس سٹیڈیم ہے چھوٹا ہے لیکن پھر بھی پندرہ ہزار سپیکٹیٹرز یہاں آسکتے ہیں جلسہ کیتا سی میاں شباہ شریف صاحب آپ نے شباہ سنگر ہونا تھا پڑا میں روڑا پایا پورا مزیشن لے گے گیا میں جیس بند نے بلایا پاچیو جلسہ مکندے ادھے کھنٹے پہلے گھائے وہ گیا مزیشن تھلو میرے لائنے اتنو بیکھر دیا اے مزید اتنو بیکھر کے لئے یا اللہ میں کدھر جا ہوا پاچی صرف ہو تو کیمیا لے نان بچے میں تو میں آپ کھا دے تی چوری کیتے وہ تی جا کے بیچے مزیشنہ نے سو سور پیا دیتا وہ کتنے کے بیکھے تھے وہ کچھ بھی نہیں تیر پہلا اکو بیکیا بلکہ ادھے میں کھونا نکھو لائتا نو بدا نون لی پرانے پرشود نے میرے لات ماری مزیشن شیخ پوریوں پیدل ٹکسالی تک کھا ہے تیر پہلا ساتھ me طور мира اور پہلا نا Sage میں بچے بھی لیا گیا میرے سرumpy اللہ تیر پہلا چاڑے لائے صور رہنے میں بچے بھی لیا گیا میں سارے بچے بجا رہے چڑھے لیا گیا جگل ہوتے رہے شام تک شام نو اوزیل ہی مہا گیا جبکہ تم بچوں کو کیا کہ گئے ہو گئے میں نے کہا بیٹے چڑھے تھے ہوتے مزے تھے بڑا مزے ککھ بھی نہیں ہوتے میرے بچے یہی تک بھی رہے ہیں کہ اپا بیٹے اپا بیٹے مولا نے تیروی چاٹ کر رہے اچھا جی خوابے نتھو کی دال والی ٹکیاں شروعات ہی دال سے ہوئی ہے یہ شہر کی مشہور سوگات ہے ہاں بچے بیچ کے لوگ کھاتے ہیں یہ اس میں مسالہ جات شامل ہے اچھا نا ہے نا ہے باشال آئے کھانے دے فقیدان آئے شیخ پورا حرن منار جہانگیر تس کے بابری تس کے جہانگیری وہ ہی تو بیٹے نان ٹکی فیچے منیر کی حلبہ پوری حلبہ پوری توبہ اللہ لینن کھا رہے ہیں نہیں وہ دھلوہ پوری اب ختم ہوگی آٹے کی پوریاں ہوتی ہیں وہ میدے کی تو بہت ہی بےودہ ہوتی ہیں ایرن کی لیے نا ایک کزر فوت ہو گیا تھی انہیں پوری اتھلے آگے چھاڑتی تھا اچھا جی ایک بڑی خاص سوگات واہ واہ سوگات میرے بھائی سجی آئی ہے یہاں پر بہت موبا تین لیول کی نا بٹن کڑائی آئی ہے سبحاناللہ میں نے کہا جانے مولا کی فرمار دست دے ہو یار ایسے مرونڈا کہا نا میں کپ بھائی سوگات سبحاناللہ چھوٹا وہ کہتا ہے میرے کپ دار رہے ہیں نہیں مرونڈا نہیں ہے میٹھی چیز بھی نہیں ہونی چاہیئے میٹھی چیز نہیں ہے نمک پارے تو نہیں ہے کہ یہاں سے اچھی چیز ہے یہاں بکرا بکرا نہیں ہے میٹھا وہ حرن جو ہے بکرے دوڑ گیا کہ شیخ پورے نے گیلا ساور کے پاگل بغیر کپڑیاں تو بے رہے ہیں دوڑ گے در جائی آرہیا دوڑ گے در جائی آرہیا دوڑ گے در جائی آرہیا اس پاگلال جے کوئی چدر بھی چھوٹے نا اوہ دے اٹھ مار دیں دے